موسیقی آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا قیر مقدم ہیں بینگلور شہر میں عام آدمی پارٹی کی جانب سے ایک بہترین تقریب کا ارقاد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کی مائنورٹی ونگ نے مائنورٹی طبقے کو شاندار اور بہترین انداز میں قدمات فراہم کرنے کے لیے تین بہترین شخصیات کا انتقاب کیا جی ناظرین 22 فروری دوہزار چوبیس بروس جمعیرات بمقام عام آدمی پارٹی سٹیٹ ہیر آفیس ریلوے پیرلل روڈ کمارا پارک ویسٹ ششادری پورم بینگلور شہر میں ایک بہترین تقریب کا انعقاد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کرناٹکا سٹیٹ پریزیڈنٹ مکہ منتری چندرجو اور نیشنل جوائنٹ سیکریٹری پرثوی رڈی جی کی موجودگی میں اور بھی بہت ساری سیاسی شخصیات نے شرکت فرمائی جیسے کہ فرید الدین شریف سٹیٹ پریزیڈنٹ عام آدمی پارٹی کرناٹکا مائنورٹی ونگ ویجے شرما وائس پریزیڈنٹ عام آدمی پارٹی کرناٹکا تین بہترین شخصیات کو مائنورٹی طبقے کے لوگوں کو بہترین قدمات پراہم کرنے کے لیے چنا گیا جیسے کہ جناب باخر عباس آبیت صاحب کو سٹیٹ مائنورٹی ونگ آرگنیزیشن سیکریٹری ساؤت ڈیویجن کے طور پر چنا گیا شریف آشا والی کو سٹیٹ مائنورٹی ونگ آرگنیزیشن سیکریٹری نورت ڈیویجن کے طور پر انتقاب کیا گیا اور جناب عظیم صاحب کو بانگلور ڈسٹک مائنورٹی ونگ آرگنیزیشن سیکریٹری کے طور پر چنا گیا جیسے کہ جناب باخر عباس آبیت صاحب کو اس مبارک موقع پر ان تینوں کش نصیب شخصیات کو دل سے مبارک بات دی گئی ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ تین چنے گئے لوگ ان بہترین لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس ملک کے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں آج کل کے مذہب کے دھرم کے نام پر جو سیاست کی جا رہی ہے اس سیاست کو ختم کرتے ہوئے ایک نئی سیاست کے دور کو شروع کرنے کی قوحشی حضرات اپنے دل میں رکھتے ہیں لہذا سیاست میں بہترین ڈیولیپمنٹ کی ذمہ داری ان تینوں بہترین شخصیات کو سوب دی گئی ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج کل ہندو مسلم کو لڑوا کر جو راجنیتی کی جا رہی ہے جو سیاست کھیلی جا رہی ہے اس سے باہر نکل کر ایڈوکیشن تعلیم ان ایمپرائیمنٹ بے روزگاری وومن ایمپرائیمنٹ جیسے اہم باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے عام آدمی پارٹی کی مانورٹی ونگ کام کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کی کھارگزاریوں کو بتاتے ہوئے یہاں کہا گیا کہ ذات پات کی راجنیتی مذہب کو آپس میں لڑوا کر کرنے والی سیاست کو بری طرح سے ہارا کر پنجاب اور دہلی میں ایک نئی صبح کا آغاز کیا گیا جیسے کہ عام آدمی پارٹی نے بینہ کچھ کھلائے پلائے بینہ کچھ دیئے پوری ایمانداری کے ساتھ ستر میں سے باست سیٹے ایک سو سترہ میں سے نبے سیٹے بڑی ہی شاندار انداز میں حاصل کر لی آخر میں یہ بتا دیا جائے کہ ایسی ہی بہترین سیاست کو کرناٹکا ملانے کے مشن کے تحت جناب باقر عابد صاحب شریشاشہ ولی جناب عظیم صاحب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سمحال لی ہے بتا دیا جائے کہ پچھلے دس سالوں سے پورے دل سے انہوں نے قوم کی بہترین انداز میں قدمت کی ہے اور آگے بھی قوم کی دل سے قدمت کرنے کا یہ اپنے اندر عظم رکھتے ہیں آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات موسیق مرتفع کاموری کا ملے چاہدری ہے مجھے پر آ söyleyeمثار سلام رلو میں ملے سلام مانترنت ہو گم دوسرا کا کونا ملے چاہیں ہمر plungے کا ملے اجاد ملے اپنے چونگوری کا ملے اجام گنافر، کزار شاہد ملے اجام شما مجھے فczesہای رکھانا کے ساتھ interested جد Plaza. کامبر وآدمی توجہد دنسان کے Silicon Timothy گ고요. ترجمہ میری مجھے فکر کرک کانبر صفحہ مجھے تخیر میں شاہے ہیں. نمتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں جیسےidos ہیں سلامسکتے ہیں اور سلامسکتے ہیں ، ملتے ہیں لیکن جو سکتے ہیں ملکہ ملکہ از آجتے ہیں 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 تو یہ بھائی جب پنجاب میں ایک ہوئے تب بھی بی جے پی کانگریس اور اکالی کا خاتمہ کیا گیا تو دیش کے اندر ایک بڑا میسیج ہمارے پنجاب سے اور ڈلی کے لوگوں نے جو دیا ہے کہ جاد دھرم کی راجنیتی کو ہم ہرا سکتے ہیں اور بری طریقے سے ہرا سکتے ہیں ستر میں سے سکسٹی ٹو ایک سترہ میں سے نبی سٹیں اور بینہ دارو پیسہ بانٹے تو یہ راجنیتی کو ہم کرناٹک میں ایک بہترین طریقے سے ایک بہترین راجنیتی کو اگر جیتا نہ ہے تو اس کرناٹک کے اندر میں میں سارے جن سے ساتھ ساتھ وشیس کر سمودھائی کے جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان جن کا ایمان مسل ہے ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک پارٹی پر کافی سال بھروسہ کر کے دیکھ لی ہیں یہ در جو ہے نکالنا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو ووٹ دے دے تو فلانہ جیت جائے گا یہی چیز اگر دلی والے سوچتے تو دلی میں راجنیتی ایک بدلاؤ نہیں آتا آج دلی کے اندر میں لاکھوں لاکھوں کے سنکھے میں بہترین شکشہ مل رہی ہے کیا ہمارے سٹیٹ میں یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے تو یہ جو تین جاباز ایماندار دیش کے پرتی وفادار لوگوں نے آج جو جمعیداری لیے یہ سماج میں آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے الگ الگ راجیے تعلق وارڈوں میں آئیں گے تو آپ ان کو اور عام آدمی پارٹی کو ریسپونڈ کیجئے گا اس دیش کے اندر سے یہ جات اور دھرم کی راجنیتی اور لوٹ کی راجنیتی جھوٹ کی راجنیتی ختم ہونی چاہیے اس کو ختم کرنے میں صرف ایک سمودائی نہیں سارے سمودائی کو ساتھ آنا پڑے گا ہم جو ٹیکس کے پیسے بان رہے ہیں اس ٹیکس کے پیسے کو اگر ہمارے جیب میں واپس لانا ہے تو یہ تین یودھہ آرون کی طرح ہے اور ساتھ ساتھ ایک خوشی ہے کہ دس سال سے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ایک ویپاری آدمی فرید بھائی جو مائنورٹی ونگ کے ادھیقش ہے انہوں نے بھی شپت لی ہے کہ میں پوری مائنورٹی کو اس راجنے کے اندر ایک کروں گا جتنے ہمارے ونگ ہیں لوگ جواب داری لے رہے ہیں ان کے کام کو میں ٹھیک طریقے سے وہ چلا پائے اس کے لئے جتنا ہو سے کہ سیوگ کروں گا تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کیا گیا ہے وہ بی جے پی اور کانگریس کو ختم کرنے کے لئے اس بھرسٹ ویستہ وہ ختم کرنے کے لئے ناکافی ہے تو ہم لوگوں کو ایک ہو کر ڈلی اور پنجاب کو اسے ایک بہترین راجنیتی کرناٹک میں گھر لانی ہے تو سارے لوگوں کو سنگٹیت ہونا پڑے گا اور اس دیش میں جو نفرت کا واتاورن چل رہا ہے یہ نفرت کا واتاورن کو چلنے کی عزاجت نہ تو ہندو دے سکتے ہیں نہ مسلمان دے سکتے ہیں تو ان کو ایک کرنے کی بڑی ذمہ داری ہمارے ان بھائیوں پہ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے سب کا ساتھ سب کا وقاس ایک نعرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو زمین کی زمینی حقیقت جو عام آدمی نے کر کے دکھائیے دو راجوں میں تو یہاں بھی ہم کریں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ میں تمام کرناتک کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی چھوٹے سے درمیان میں آج پنجاب میں ہماری سرکار چل رہی ہے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہے ڈلی میں تین مرتبہ ہم جیتے ہیں گجرات کے اندر ہمارے پانچ ایمیلے جیتے ہیں جہاں کہتے تھے کہ ہماری جمانے تجت ہو جائے گی گواہ میں ہمارے دو ایمیلے ہیں ایم سی ڈی کے اندر میں بی جے پی کانگریس کو ہرا کر ڈلی کے اندر واپس عام آدمی آئی ہے اور اس تھوڑے ہی دن پہلے کی بات ہے ووٹ چوروں نے چنڈی گر کے اندر جو کانڈ کیا تھا جنتہ کی اکھٹی طاقت نے مل کر جو عام آدمی اور کانگریس کے گڑ بندن کو ہاں جیتایا تھا سپریم کورٹ کی دیکھ ریک میں آج اس ووٹ چوروں کے موہ پہ ایک تماشا مارا گیا ہے اور واپس عام آدمی پارٹی کی بہالی چنڈی گر کے منسپلٹی میں بھی ہوئی ہے تو کیا دیش کے باقی جگہ میں عام آدمی پارٹی بڑھتی رہی گے اور کرناٹک میں ہم چھانت رہیں گے نہیں کرناٹک میں بی بی ایم پی کا حال آپ کو پتا ہے چلیے یہاں سے شروعات کرتے ہیں تو سارے جن ملئے ایک ہو کر ایک نیا اتیاس نیا ادھائی لکھیں گے آج بڑی خوشی کا دن ہے کرناٹک عام آدمی پارٹی کے لیے آج ہمارے تین پہت پرانے ساتھی ذمہ داری لے کے آگے بڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں شاشاوالی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جو کرناٹک نارٹ ڈیویجن کے آرگریزن سیکریٹری کی ذمہ داری لیے اور دوسرے باخر ابباس جو کرناٹک کے ساؤڈ ڈیویجن آرگریزن سیکریٹری کا انشاج لیے ہوئے ہیں اور تیسرے ہے ہمارے عظیم جو بینگلور کے آرگریزن سیکریٹری کا انشاج لیے ہوئے ہیں آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مینارٹی جو کرسٹنز ہیں جین ہیں سکس ہیں ان ساروں کو لے کے میں ان سے سفارش گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو لے کے ایک آرگریزیشن اتنا بڑا کرے کرناٹک میں جیسے ہمارے آرگریزیشن مینارٹی دلی اور پنجاب میں ہے میں اسی طرح کا آرگریزیشن کرناٹک میں بنانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ مل کے اور مجھے اخین ہے کہ لوگ ضرور اس آرگریزیشن کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ ہم لوگ کرناٹک میں ایک حکومت بن کے آئیں گے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوام میں ہر پارٹی سے کوئی بھی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں میں مگر کوئی بھی پارٹی لے لو کوئی ایک نیتہ نہیں ہے جو ہندوستان میں مسلمان لیڈر بن سکے ہماری خوام اتنی آبادی سے ہو کے بھی ہندوستان میں کوئی ایک مسلمان لیڈر نہیں ہے جو ہمارے خوام کو آگے لے جا سکے میرے خیال سے انڈونیشیہ کے بعد ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی ہوگی جو سترہ پرسنٹ آبادی ہوتی ہے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے سترہ پرسنٹ خوام اور کوئی لیڈر نہیں افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایسیا کام کریں گے کہ سارا ہندوستان دیکھے گا اور عام آدمی پارٹی کے طرف سے ہم اخیم دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے سارے ہر کرشن بھائی مینارٹیز کے سارے لوگوں کو کہ ہم لوگ ایک اتحاز بنائیں گے کہ ساری دنیا دیکھتے رہ جائے گی بس میں اتنی سی چھوٹی سی بات کہتے ہوئے میں باخر عباس اور شاشاولی اور عظیم کو پھر سے دھنیوات دینا چاہتا ہوں شکریہ جے بتائے فرید اسلام علیکم آج بڑی خوشی کا دن ہے کرناٹک عام آدمی پارٹی کے لئے آج ہمارے تین پہت پرانے ساتھی ذمہ داری لے کے آگے بڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں شاشاولی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں جو کرناٹک نارٹ ڈیویزن کے آرگنزیسن سیکریٹری کی ذمہ داری لی ہے اور دوسرے باخر ابباس جو کرناٹک کے ساؤڈ ڈیویزن انچارج آرگنزیسن سیکریٹری کا انچارج لیے ہوئے ہیں اور تیسرے ہیں ہمارے عظیم جو بینگلور کے آرگنزیسن سیکریٹری کا انچارج لیے ہوئے ہیں آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مینورٹی جو کرسٹینز ہیں جین ہیں سکس ہیں ان ساروں کو لے کے میں ان سے سفارش گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو لے کے ایک آرگنزیسن اتنا بڑا کرے کرناٹک میں جیسے ہمارے آرگنزیسن مینورٹی دلی اور پنجاب میں ہے میں اسی طرح کا آرگنزیسن کرناٹک میں بنانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ مل کے اور مجھے اخین ہے کہ لوگ ضرور اس آرگنزیسن کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ ہم لوگ کرناٹک میں ایک حکومت بن کے آئیں گے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوم میں ہر پارٹی سے کوئی بھی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا میں مگر کوئی بھی پارٹی لے لو کوئی ایک نیتہ نہیں ہے جو ہندوستان میں مسلمان لیڈر بن سکے ہماری خوم اتنی آبادی سے ہو کے بھی ہندوستان میں کوئی ایک مسلمان لیڈر نہیں ہے جو ہمارے خوم کو آگے لے جا سکے میرے خیال سے انڈونیا شیعہ کے بعد ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی ہوگی جو سترہ پرسنٹ آبادی ہوتی ہے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے سترہ پرسنٹ خاوم اور کوئی لیڈر نہیں افسوس کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایسیہ کام کریں گے کہ سارا ہندوستان دیکھے گا اور عام آدمی پارٹی کے طرف سے ہم اخیر دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے سارے ہر کرشن بھائی میناٹیز کے سارے لوگوں کو کہ ہم لوگ ایک اتحاص بنائیں گے کہ ساری دنیا دیکھتے رہے جائے گی بہت دو شکریہ کہتا ہوں میں عام آدمی پارٹی کرنا ٹاکا کے پریسیڈنٹ ہے وائس پریسیڈنٹ ہے اور اپنے مائنورٹی کے پریسیڈنٹ فریدیدن شریف صاحب کا کہ یہ میرے کو خابل سمجھا کہ یہ میں ایک پوشٹ لے سکتا ہوں کر سکتا ہوں انشاءاللہ لازد دس بارہ سال سے ہم لوگ پارٹی کے کھاندے پر کھاندے لگا کے کام کر رہے ہیں پانچ امیلے سے ابھی گوہ میں بھی دو امیلے سے ہمارا ایک ہی ویزن تھا اور ایڈیولی جی کی وجہ سے میں پارٹی جائن ہوا کیونکہ دوسری پارٹیوں میں بھی بہت لوگ تھے دوسری پارٹی بھی تھی بٹ سکیلیر چپکے نام سے بولتے ہیں بٹ وہ کام نہیں کرتے صرف از اوٹ بینک یوز کرتے ہیں جیسے باتائے کی پریسی پریسیڈی ساب کی ڈڑا کے پولیٹکس کرتے ہیں آپ ہمارے کوٹ نہیں دالیں گے تو آپ دوسری بی جے پی آ جائے گی وہ آ جائے گی کمینیل پولیٹکس ہو جائے گی تو ابھی میرا نیکسٹ یہ ہے کہ ابھی میں کو بہت بڑی ذیمہ داری دی ہے ہموز سکسٹین سیونٹین ڈیسٹیکس کی ذیمہ داری دی ہے سٹارٹنگ فم دنوے دعوانگیرے سے لے کے چکمانگلور سے لے کے شوی مگا مائسور مانڈیا حاسن سب جگہ وزیٹ کروں گا دیکھوں گا مائنورٹی کو کنوینس کریں گے کی اب تک دیکھیں ابھی لاشٹ ایک سال ہو گیا ادھر کنگریس کی گورنمنٹ بن کے بھی چار پرسنٹ ریزوریشن کی بات کی صرف جھوٹ بول کے اوٹ لیا ایٹی ایٹ پرسنٹ اوٹ لیا مسلم نے اوٹ دیا ابھی تک اوٹ نو مہینہ بن گیا گورنمنٹ بن کے ابھی تک کچھ اس کے بارے میں ایکشن نے لی کچھ اس کو ڈیزول نہیں کیا صرف وادے دیکھے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کچھ الگ پولیٹکس ہم کھیلنے کے لیے ہم پولیٹکس بادلانے کے لیے آئے ہیں وہ اپنا کیا باتے سلوگن کے جریوال جی بارہ سال پہلے ہی بتا دیا تھے کہ ہم لوگ پولیٹکس کھیلنے نہیں ہی ہم لوگ پولیٹکس بادلانے آئے ہیں ایسا جیسا کہ جو پریزنٹ لی کانگریس گورنمنٹ باتا رہی ہے یہ دیری ہے نا جیسا کہ الیکٹریسٹی فری دیں گے اور بس فری دیں گے وہ ہم لوگ بارہ سال پہلے ہی شروع کر دیا تھے جیسا کہ یہ دلی میں گورنمنٹ بنی تھی ایسے کریں گے میں سب سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی کرنا ٹاکا کے منورٹیس ہیں میرے سے کانٹیک کیجئے کچھ بھی سپورٹ ہوگا ہمارے سے کچھ بھی ہوگا ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ملجھول کے کام کریں گے پارٹی کو شرنٹ کریں گے پوزیبل ٹوٹی ایٹ میں اپنا میجر فوکس ہوگا اور ایون بیم پی ایلیکشنز ہیں یا زیٹ پی ہے یا ٹی پی ایلیکشنز ہیں ہم لوگ سد ملجھول کے ساتھ کھڑکے کچھ چینج لے کے آئیں آم آمدی پارٹی سنگٹانہ کارہ درشی آگی راجیا آلپا سنگٹر گھٹا کا سنگٹانہ کارہ درشی آگی نیمہ کماری دار ہے نارت کرناڑ کا ویباہ کتا وستواریون کوٹی دار ہے یہ جواب داری ودیا اللہ ہی دون دو جواب داری کوٹی رہ دو یا ٹالپا سنگٹر گھٹا کتا جواب داری دو جواب داری ایورینا دھنیا آدھا تلسٹی نی اونکھیام چندر سار رتوی سار فرید بھائی سنچی سار ویجے بھائی ہو رہی گے آہ جواب داری ہمنا نباس تلی یلرو ننی گے سہاکارہ کڑو بے کو بھائی اور آم آدمی پارٹی کی جو اتنی بڑی زمیداری مجھے دیکھے ہیں بینگلو دیشٹرک مائنوریٹی وینگ شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے فرید بھائی اور آم آدمی پارٹی کا یہ اتنی بڑی زمیداری مجھے دیکھے ہیں بینگلو دیشٹرک مائنوریٹی وینگ کی اور میں یہ کام کو یہ کام کو اور اپنی پارٹی کو جب تک میں ہوں تب تک آگے محنت کرتا رہوں گا اور آدمیوں کو یہ پہنچاؤں گا کہ آم آدمی پارٹی صرف ایک پارٹی ہے جو ہمارے انڈیا کو آگے لا سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن ان کے لئے اور ہمارے آم آدمی پارٹی کے لئے ایک خابل دید ہے تاکہ یہ لوگ آم آدمی پارٹی میں مائنوریٹیز کے لئے کچھ اچھا کام کریں گے اور جس طرح سے پچھلے ستر سال سے ستر پچھے سال سے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے ہم لوگ یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں ٹیشیو پیپر کی طرح اور پھیک دے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آم آدمی پارٹی میں مسلمانوں کے لئے اچھا موقع ہے اور ہم لوگ جو ہے ایک ہم خوم کے لئے ایک اچھا سا کام کریں گے جس طرح سے ڈہلی اور پنجاب میں ہم لوگوں نے کیا ہوا ہیں اسی طرح سے ہم لوگ یہاں کرناٹک میں بھی جو ہے اچھے کام کریں گے ایک سیکیولر گورنمنٹ ہم لوگ یہاں پہ فارم کریں گے انشاءاللہ العزیز اور میں ہمارے خوم کے جتنے بھی دانشور حضرات ہیں جتنے بھی بڑے حضرات ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں ستر سال پچھتر سال ہماری تقریباً عمریں جو ہے ختم ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ حاصل ہوا نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع آم آدمی پارٹی کو بھی دیں تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے کچھ کر کے دکھائیں گے اور آپ مسلمانوں کے لئے خاص طور سے آم آدمی پارٹی میں ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس سے جڑیں اور آئندہ جو ہے آگلے دنوں میں جو ہے آئندہ دنوں میں جو ہے ہمارے پارٹی کو بھی مضبوط کریں اور خود اپنا بھی جو ہے نا ایک سیاستی سیاست کا جو ہے راستہ جو ہے وہ اپنا ہے نارت اور ساؤت کے مینورٹی پریزیڈنٹ کے جو بھی پوشٹنگ دیئے ہیں جو بھی خابلیت ان کی خابلیت کی دیکھ کر ان کو جو سوپا گیا ہے پوشٹ انشاءاللہ کرناٹک کی عوام کو بھی اور پارٹی کے لیڈرز کو بھی بھروسہ ہے کہ آئندہ چل کے مینورٹی کے کام کو اچھا انجام دیں گے کر کے ہمنا بھروسہ بھی کریں گے اور جو بھی یہ ماحول بگاڑا بگاڑا ہے دوسرے پارٹیوں کی طرح سے یہ دیش کو بچانے کے لیے ایک ہی پارٹی کھڑی ہوئی ہے جو آم انسان کے لیے کھڑی ہوئی ہے ساتھ دیں گے انشاءاللہ پبلک کا بھی ساتھ چاہتے ہیں ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ کے فرید بھئی اور جو بھی ہمارے پوشٹ لیا ہے شاشاہ علی عظیم بھئی باخر عباس صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے بہت آل دو بیشت ہمارے طرف سے بہت ہی شبکانہ ہے ان کے ساتھ اور ہمارے خالیت صاحب بھئی ساروگنے نگر کے آسمبلی کے مینورٹی پریزیڈنٹ ہے مارے ساتھیں ساروگنے نگر کے بہت بہت شکریہ